میں بہت سچیپیڈ ہوں ہنگ بند کر کے راہیل کی ہر بات پر اعتبار کیا صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھتی رہے اپنی مخلص دوست پر شک کیا سبھا کو ہرٹ کیا خیالنا بہت دل دکھائے میں نے اس کا کیا کہا تم نے سکندر تم نے اس لڑکے کے باپ کے علاج کے لیے رباب کو دس لاکھ روپے دیئے جی کیا ہو گیا تمہیں سکندر کبھی تو عقل سے کام لے لیا کرو ہمیشہ جذباتی ہو کے سوچتے ہو ماما اس میں کیا غلط بات ہے اس بچاری کو ضرورت تھی وہ پریشان ہو رہا تھا بابا آپ مجھے خود بتائیں کیا چاریٹی کرنا کوئی غلط بات ہے نہیں بیٹا چاریٹی کرنا تو غلط نہیں ہے لیکن کس کیلئے کی جاری ہے وہ بھی تو دیکھا جائے دیکھو تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے تمہاری بیوی کا اس طرح سے اتنی بڑی رقم کسی کو دے دینا مناسب بات نہیں ہے مگر کیوں سکندر تم نے کبھی سوچا اس بارے میں کہ رباب اپنے اس دوست پر اتنی مہربان کیوں ہے کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کو مطلب یہ کہ تم نے مجھے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ رباب اسے پہلے بھی بہت پیسے دے چکی ہے ہاں کیونکہ وہ اس کا کلاس فیلو تھا اور پڑائی کے دوران اس نے فائنانشل ہیلپ مانگی تھی اسے اور میرا خیال اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اکثر ہوتے ہیں اسے دوست جنہیں مدد چاہیے ہوتی اول تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ رباب جیسے مزاج کی لڑکی ہے اور جس کلاس سے وہ بیلونگ کرتی ہے اس کا یہ لڑکا دوست ہو کیسے سکتا ہے چلو میں مان لیتی ہوں کہ دوستی ہو بھی گئی ہے تو اصولاً یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا ہے اتنا قیمتی توفہ تھا تمہارا جو اس نے ہاں سے اتار کے اسے دے دیا اور جھوٹ بولا بیٹا صرف اس قیمتی چیز کی بات نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے یاد نہیں تمہیں وہ جو زیور چوری ہوئے تھے کس انداز سے چوری ہوئے تھے کس انداز سے مل گئے تھے اور پھر ان کا گھر میں ذکر نہ کرنا اچھی مالیت کا زیور تھا وہ یہ سب چیزیں جو ہیں نا بیٹا یہ غلط طرف اشارہ کر رہی ہیں آنکھیں کھولو ہونا نقصان اٹھاؤ گے میں سوچنا ہوں شوکت سے بات کروں اسے بتاؤں تو سہی یہ دیکھے ازرا اس کی بیٹی کیا گل کلاتی پھر رہی ہے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی ضرورت ہے یہ ہمارے گھر کی بات ہے ان فیکٹ میرا اور رباب کا پرسنل مانٹر ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ مناسب ہے کہ ہم شاکف انکل کو اس میں انبولف کریں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے لسن ماما جسٹ ریلاکس کیا ہوگی آپ کو الہینل اتنا میں بات کرتا ہوں باپ سے ٹھیک کہہ رہا کرنے دو سے دیکھتے